میں جس وقت جیل میں تھا میری اسیری کے دوران کراچی میں ایک ریلی کے اندر جو اہل سنت و جماعت کی تاریخی ریلی تھی لاکھوں لوگ اس میں موجود تھے سیاست معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ بعد کا نعرہ لگایا گیا کہ کچھ لوگ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پرتان کر رہے تھے گالی گلوش کر رہے تھے بالخصوص کراچی کے اندر تو اس کے رد عمل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اظہار یکجیتی اظہار محبت کے لیے یہ نعرہ لگایا گیا ابھی چھ مارچ کو اسلام آباد کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام ہوا سنی کانفرنس اس کانفرنس کے اندر اس نعرے سے معاذ اللہ براعت کا اعلان کیا گیا اور براعت کا اعلان بھی بڑا عجیب طریقے سے کیا گیا وہ ملک جس کے اندر روزانہ سیاست بھٹو زندہ باد سیاست نواز شریف زندہ باد اور سیاست عمران خان زندہ باد کے نعرے لگایا جا رہے ہیں اور اپنے اپنے گروپوں میں علماء و مشیخ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور کسی نے کبھی اس سے براعت کا اعلان نہیں کیا لیکن جب ایک عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے لگے ہوئے نعرے سے براعت کا اعلان کیا گیا میرے سینے پر ایک تیر کی طرح لگا کہ آج پندرویں صدی میں مستشرقین اور انٹیلسٹ یهود و نصارہ کیا کہیں گے کہ جس شخص نے ان کی کمر توڑی تھی اور دور دور تک یهود و نصارہ کو شکست دے کر اسلام کا پرچم بلند کیا تھا آج اس کے طرز حکمرانی اور اس کی سیاست سے براعت کا اعلان کیا جا رہا ہے یہ نہیت ہی شرمندگی کی بات تھی یہ بھی کہا گیا کہ جس بندے نے یہ نعرہ لگایا تھا وہ کہتا ہے مجھے خیال نہیں رہا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں یعنی جیسے اس نے بڑی ہی غلط بات کی ہو لیکن ہم نے اس سے اعلان براعت کیا اور آج کے اجتماع میں ان سے کھل کر براعت کا اعلان کرتے ہیں اور پھر کہا کہ یہ جو ہم نے براعت کا اعلان کیا ہے یہ ہم نے حق کو قبول کیا ہے یعنی وہ نعرہ ناحق تھا اور اب جو براعت کا ہم اعلان کر رہے ہیں کہا گیا ہمارا اصول یہ ہے کہ تعویل ہر بات کی ہو سکتی ہے تو جی ہر بات کی ہو سکتی ہے لیکن جو انا قبول حق میں رکاوٹ بن جائے اللہ اس سے ہمیں اپنی پناہ عطا فرمائے تو قبول حق جس چیز کے بعد انہوں نے کہا وہ ہے سیاست معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ زندہ باد سے براعت کا جو اعلان ہے اس کو انہوں نے قبول حق قرار دیا وہاں اعلامیاں جاری کیا گیا اور اتنی کثیر تعداد میں علماء و مشیخ بیٹھے ہوئے تھے اور پھر پورا ہر طرف یہ پیغام پہنچا ہم نے یہ فریضہ سمجھا کہ یہ غلطی اس کی اصلاح ہونی چاہیے اور نسلوں تک یہ بات پہنچانی چاہیے کہ جو چیز ہماری کتابوں میں چودہ صدیوں میں آ رہی ہے وہ کتابوں میں صحیح ہے تو پھر ریلی میں اگر کسی نے کہہ دیا تو پھر بھی صحیح ہے اتنے مہینے کے بعد آکے اچانک ایک ایسے موڑ پر اسے واپس لیا گیا کہ واپس لینے والا شخص جب اس پہ ایک دھڑے کی طرف سے مسلسل اعتراضات ہو رہے تھے گالیاں دی جا رہی تھی ان گالیوں کا رخ بدلا گیا اپنے تقدس کو بچایا گیا اور دوسری طرف جو گالیاں دینے والے تھے وہ بھی عجیب لوگ ہیں کہ انہیں اس وقت تو بدعقیدہ کے پیچھے نماز پڑھنا بھی یاد آ گیا اور ویسے انہیں دین کے امور کی کوئی خبر نہیں یعنی اپنے معاملات میں ایک دوسری کو نیچہ دکھانے کے لحاظ سے دین کو استعمال کرتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عظیم صحابی کے بارے میں لا تعلقی اور براہت کا اعلان کیوں کیا گیا فمن احبہوں فبہبی احبہوں سرکار فرماتے ہیں جس نے ان سے محبت کی ان سے نہیں مجھ سے کی فمن ابغادہوں فببغدی ابغادہوں جس نے ان سے بغد رکھا اس نے ان سے نہیں مجھ سے بغد رکھا تو اصولوں کے مطابق یہ سیاست نبوی زندہ باد کے نعرے سے انحراف کیا گیا